وزیز نظرین السلام علیکم سردی کمو سمائے تو گلی گلی مونگ پھلی تو ملتی ہی ہے بلکہ جگہ جگہ آپ کو ٹھیلوں پر کالے کالے یہ سنگاڑے بھی نظر آتے ہوں گے دکھنے میں تو یہ کوئی خاص نظر نہیں آتے مگر اس میں فوائد بے شمار چھپے ہیں سنگاڑے سہت مند زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں سنگاڑوں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے یہ میدے کی گرمی دور کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں کھارے کھارے اور کبھی مٹھاس والے یہ سنگاڑے جسم میں پانے کی کمی کو بھی دور کرتے ہیں اس کے علاوہ سنگاڑے کے اور کیا کیا فوائد ہیں آئیے جانتے ہیں سردیوں میں سنگاڑے بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں اور لوگ سردیوں کی راتوں میں اسے بطور سنیکس بہت پسند کرتے ہیں سنگاڑے مونگ پھلی کے علاوہ سردیوں میں کھانے کے لیے بہتری ان چیز ہے یہ ہلکے بہت پانی یعنی تالابو میں اگتا ہے اس کا چھلکہ بہت کڑک جبکہ اندر سے یہ ناریل جیسا ہوتا ہے سنگاڑوں میں موجود غزائیت کے بارے میں بات کریں تو سنگاڑے ویٹامینز اور ملڈرل سے برپور ہوتے ہیں ان میں آئیرن پوٹاشیم کیلشیم زنگ اور فائبر کی وفر مقدار پائی جاتی ہے جبکہ اس میں کیلڈیز کی مقدار قدرے کم ہوتی ہے پروٹین ویٹامین بی اور کاپور کے علاوہ سنگاڑے کیلشیم فراہم کرنے کا خزانہ ہیں جو ہڈیوں کے لیے مفید ہے کچھا سنگاڑا ہلکا میٹھا اور خستہ ہوتا ہے جبکہ ابلہ ہوا سنگاڑا اور بھی زیادہ مزے دار اور مزید ذائقے دار ہو جاتا ہے زین اکرام صحت مند جلد اور بالوں کے لیے بھی سنگاڑا بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد اور آپ کے بال صحت مند مضبوط لچکدار اور خوبصورت نظر آئیں تو سنگاڑوں کا استعمال کریں یونانی اور دیگر گریلو ریمیڈیز میں سنگاڑے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے پاودر کو لیموں کے ارک کے ساتھ ملا کر چہرے پر ملنے سے یہ قدرتی سکرپ کے طور پر کام کرتا ہے جس سے جلد ترو تازہ چمکدار اور گندگی سے پاک ہو جاتی ہے یہ جلد سمیت بالوں کی نشو نمہ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے حاملہ خواتین کے لیے سنگاڑوں کا استعمال بہت مفید ہے سنگاڑے کے آٹے سے بنائے جانے والا دلیا زیادہ کریم والا ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو جریان خون کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے دیا جاتا ہے سنگاڑے کا پاودر دودھ میں ملا کر پینے یا اس کا دلیا بنا کر کھانے سے خواتین میں اسکات حمل کے مسائل پر قابو پانے میں مدد مل دی ہے یہ ہٹیوں کو مضبوط بناتے ہیں یہی نہیں بلکہ سنگاڑے کا دلیا ان تڑیوں کے لیے بھی مفید ہے اور اندرونی حرارت کو دور کرتا ہے زہریلے اثرات دور کرنے کی خصوصیت کی وجہ سے سنگاڑے کا استعمال ایسے میریزو کے لیے بہترین ہے جو یرکان کا شکار ہوں تھنڈی تاثیر اور موم لا بدہن کو بڑھانے والے یہ سنگاڑے تھائرائیٹ گردن میں سانس کی نالی کے قریب غدولت کو مناسب طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے اور پیاس بجا کر جسم میں پانے کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے یہ گلے کی سوزش کو بھی دور کرتا ہے سنگاڑوں میں پوٹاشیم کی وفر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ جسم میں خون کے بہاؤ کو ٹھیک طرح رگولیڈ کرنے میں مدد دیتا ہے اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے اس کا استعمال بلڈ شگر لیول کو بھی متوازن رکھتا ہے اور مشموعی طور پر دل کی صحت اس کے لیے اس کا استعمال مفید ہے سنگاڑے پولی فینولیک اور فیلیو نویڈ انٹی اکسائٹینڈ سے برپور ہوتے ہیں جو بیکٹیریا اور وائرس کیش ہونے کے ساتھ ساتھ کنسر کے لوگ تھام کا کام بھی کرتے ہیں یہ مدے کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور بشاب کے انفکشن، وائرل، سوجن اور تھکاوٹ محسوس ہونا دین کی کمی جیسے مسائل کو کنٹرول کرتے ہیں اکسر خواتین اور بچیاں لکوریا کی وجہ سے بہت کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے کئی دوائیں بھی کھا لیتی ہیں مگر آرام نہیں آتا لکوریا ہڈیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے اس لیے طبی ماہرین لکوریا کے ختمے کے لیے ایسی خواتین کو نیم گرم دودھ میں سنگاڑے کا پاونڈر شامل کر کے صبح نہار مو پینے کا مشورہ دیتے ہیں اس سے نہ صرف لکوریا کا ختمہ ہوگا بلکہ ہڈیا مضبوط ہوں گی کمزوری دور ہو سکے گی اور صحت مند زندگی کا حصول ممکن ہوگا وزید ناظرین یہ پھل رسیلہ اور کھانے میں تازگی بخش ہے یہ زیادہ تر پھل کے طور پر کچھا کھایا جاتا ہے یا کئی پکوانوں میں استعمال ہوتا ہے اس میں کئی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو مختلف قسم کی شدید بیماریوں کا خطرہ کم کر سکتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ آکسیڈیٹیف تناؤ سے لڑنے میں جسم کی مدد کر سکتے ہیں جو مختلف قسم کی شدید بیماریوں سے منسلک ہوتے ہیں اس میں پانی کی مناسب مقدار ہوتی ہے اس کا استعمال یقینی بناتا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور جلد ہائیڈریٹ رہے اس کے استعمال سے جلد کی خشکی نہیں ہوتی اس میں پائی جانے والی انٹی آکسیڈنٹس جلد کی بیماری ایکزیما کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں ایکزیما کا علاج لیموں کے رس اور اس کے پاودر کو ملا کر جلد پر لگانے سے کیا جا سکتا ہے یہ بالوں کی خمصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹامن بی ویٹامن ای زنگ اور دیگر غزائی اجزاء مناسب مقدار میں پائی جاتے ہیں سنگارہ پیڑ کے پٹھوں کو بھی مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے جو حمل کے دوران ایسیڈ ریفلیکس مطلی اور بدحضبی کو روکتا ہے اس میں موجود انٹی بیکٹیریل اور انٹی آکسیٹنٹ خصوصیات حمل میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے بہت سی خاتین کو حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے سنگارہ حمل کے دوران بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اگرچہ سنگارہ نر اور ماردہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ انہیں سہت کے لیے بہت سے فوائد موجود ہیں مختلف غزائی اجزاء جیسے آئرن، کیلشیم، زنگ، فاسفورس وغیرہ کی موجود کی انہیں ہر ایک کے لیے ایک بہتی سہت بخش آپشن بناتا ہے مردوں کو اس سبزی سے دوانائی ملتی ہے کیونکہ یہ ذرخیزی کو بڑھاتا ہے اور مردوں میں تھکاوٹ کو کم کرتا ہے یہ انرجی بوسٹر کے طور پر کام کرتا ہے سنگارہ میں بہت سے معدنیات اور ویٹامنز ہوتے ہیں جو خاتین کی خوبصورتی کے لیے اچھے ہوتے ہیں یہ آپ کی جلد کو چمکدار اور بالوں کو سہت مند بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں سنگارہ کی انٹی آکسیڈن خصوصیات خواتین کے تولیدی نظام کے لیے موضوع ہوتی ہیں اور خواتین کو توانائی فراہم کرتی ہیں روایتی طور پر سنگارہ ذرخیزی کو بہتر بنانے کے لیے مشہور ہیں کیونکہ یہ توانائی کو فروغ دینے والے ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنز کی زیادہ مقدار فراہم کرتے ہیں یہ ذرخیزی کے لیے بہت موضوع ہوتے ہیں اس کا ریشہ آپ کو بلڈ شگر کی صحت مند سطح کو برقرار رکھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے زیادہ فائبر والی غزائیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ آپ کا جسم آہستہ آہستہ نشاستے جذب کرتا ہے اس سے بلڈ شگر میں اضافہ سے بچنے میں مدد ملتی ہے جو زیابتی اس کے شکار لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس 54 سے کم ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتا ہے لیکن یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں کافی حد تک مدد کر سکتا ہے چونکہ اس میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ سوڈیم کی اثر کا مقابلہ کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور یہ دل کے لیے موضوع خوراگ بھی ہے اس میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے پوٹاشیم سے برپور غزہ دل کی بیماری کے کم خطرے والے عوامل سے جوڑا گیا ہے جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر اور فالیس وغیرہ شامل ہے اس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو حسمے کو کم کر کے اور بھوک کو دبا کر وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی کم چکنائی کی وجہ سے ان میں دیگر قسم کے کردار میوے کے مقابلے میں کم کیلریز بھی ہوتی ہیں اس میں 74 فیصد پانی ہوتا ہے اس کو کھانے سے آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرا رہتا ہے آبیشہ بلود فائبر کا یہ بہترین ذریعہ ہے جو خاتین کے لیے روزانہ کی سفارشات کا 12 فیصد اور مردو کے لیے 8 فیصد فراہم کرتے ہیں دہکی کے مطابق کافی مقدار میں فائبر کھانے سے آنتوں کی حرکت کو فروغ دینے خون میں کولیسٹرول کو کم کرنے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور آپ کے آنتوں کو صحت مند رکھنے میں مدد مل سکتی ہے ان تمام فوائد کے باوجود کچھ احتیاطیں اب بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ نظام حضم پر منحصر ہوتا ہے کہ ایک صحت مند شخص روزانہ 10 سے 15 گام سنگاڑا کھا سکتا ہے ضرورت سے زیادہ اپھاڑا یا پیٹ میں درد کا سبق بن سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ نشاور ہوتے ہیں قبض کے شکار افراد کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ ہمیشہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی خلاق میں کچھ بھی شامل کرنے سے پہلے اپنے باہر غزائیت سے مشورہ کریں یہ ایک قسم کے آبی سبزی ہے جو غزائیت سے برپور اور مزیدار ہے ان میں انٹی آکسیڈنٹس اور دیگر مرقبات زیادہ ہوتے ہیں جو عمر بڑھنے سے منسلک بیماریوں جیسے کہ دل کی بیماری اور کینسر کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں عزیز ناظرین ایسی حیرت انگیز مزید منوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل سامی انفو کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگاہ بات